اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو امبر مہک کچن کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوب آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے کچن میں بننے جاری ہے بہت ہی مزیدار سی چکن ڈھابا کڑائی ریسیپی تو میری اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہاں پر آئیل لے لیا تقریباً ہاف کپ اس میں ہم نے چکن ایٹ کری ہے آدھا کلو ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں لسن ادرک ایٹ کریں گے کھٹاوہ اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے اس کی بنائی کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ تک ہم اسے اچھے سے فرائے کریں گے تو دیکھیں چکن اچھے سے فرائے ہو گئی ہے اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ایک بال میں نکال لیں گے تمام چکن کے پیس کو تاکہ چکن زیادہ گلے نہیں یہ بہت ہی مزیدار سی ریسیپی بن کے تیار ہوتی ہے آپ اس سے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو دیکھیں تمام چکن کے پیس ہم نے نکال لیے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تقریباً آدھا کلو کے قریب ٹیماتر جتنی ہی چکن ہوگی اتنے ہی ہم اس میں ٹیماتر ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً آدھا چائے کا چمچ چمچ ہلڈی ایک کھانے کا چمچ کٹی لال میرچ ایک چائے کا چمچ پیسی لال میرچ ایک چائے کا چمچ پیسی کالی میرچ نماغ ہم اس میں ایڈ کریں گے حضب زائکہ اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے تمام مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں اتنا ہم اسے ہلائیں گے دیکھیں تمام مسالے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اسے cover کر کے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے لو فلم پر رکھ دیں گے تاکہ ٹیمارٹر اچھے سے گل جائیں تو دیکھیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ٹیمارٹر بھی اچھے سے گل گئے ہیں اسے ہم اچھے سے بنائی کریں گے جو تھوڑے بہو ٹیمارٹر کے چنگس رہ گئے ہیں اسے ہم چمچ کی مدد سے میش کر لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے اور پر ضرور کلک کیجئے گا تو دیکھیں یہ جو ٹکن ہم نے نکال کے رکھی تھی وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ایک کھانے کا چمچ زیرا روست کر کے اس میں نے کوٹ لیا تھا ایک کھانے کا چمچ پیسہ دھنیا ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ بھی ہم نے روست کر کے پیس لیا تھا لیمن جوز ہم ایڈ کریں گے تقریباً ایک کھانے کا چمچ اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے ایک سے دو منٹ تک ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے موٹی ہری میرچ دو سے تین عدد ادرگ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کٹ کر کے اب ہم اسے کور کر کے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لئے لو فلم پہ رکھ دیں گے دیکھیں پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں ہری میرچ بھی اچھے سے گلد گئی ہے اب ہم اس کے اندر فریش ہرادنیا ایڈ کریں گے اور اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے ہم اسے ہلائیں گے ایک سے دو منٹ تک تقریباً یہ تیار ہو چکی ہے آئل بھی اس کا اوپر آ گیا ہے تو دیکھیں کتنی مزیدار سی دھابا چکن کرائی بن کے تیار ہو چکی ہے بہتی آسان طریقہ ہے بہتی جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے ریسیپی آپ اچانک کوئی مہمان آجائے تو اس سے بنا سکتے ہیں بہتی مزیدار اس کا فلیور ہوتا ہے اب ہم اسے ایک سرونگ پلیٹ پہ سرف کر لیں گے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ آپ کو بہت پسند آئے گی بہتی مزیدار سا اس کا ذائقہ ہوتا ہے بہتی مزیدار سی یہ ریسیپی ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ